بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں آپ کا پروفیشنل انسٹالوجن نئی مرمان صدیقی یہ ویک کینسیرین والوں کے لیے کیسا گزرے گا یکم نومبر سے لے کے سات نومبر دو ہزار اکیس حقیق میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی ڈیٹو بڑھت نہیں پتا وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کینسیرین تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ ہے اور ہے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی کینسیرین ہیں آپ کے معاملات میں اس ویک کے اندر کافی حد تک بیٹری آتی بھی نظرہ آ رہی ہے اس لیے کہ سب سے پہلے میں بات کروں گا اس ویک کے اندر جو آپ کے ذائچہ کے فورت ہاؤس میں مرکری ہے وہ ذائچہ کے فائیو ہاؤس میں جا رہا ہے آپ کے حاکم ستارے کے ساتھ ایک ہی درجے کے اوپر سے گزرے گا جس کی وجہ سے گریلو معاملات میں وراستی معاملات میں خاندانی جہدات کے معاملات میں اور آپ کے ہر طرح کے کام کے نتیجے میں بہتری آتی بھی نظرہ آ رہی ہے وہ نتیجہ آپ کے حق میں ہوتا ہوا نظرہ آ رہا ہے اگر آپ بیس درجے کی اوپر کی بدائش ہے اس لیے کہ چھبیس درجے کچھ دقیقہ کے اوپر یہ نظر مکمل ہونی ہے اگر آپ کا فورٹ ہاؤس بیس درجے سے اوپر کا ہے تو آپ کو یقینی طور پر اپنے گریلو معاملات میں اور اپنے ریلیشن کے اندر بہت زیادہ آپ بہتری فیل کریں گے اور یہ دیکھیں گے آپ کو آپ کے ریلیشن کی وجہ سے فائدہ حاصل ہوتا ہوا نظر آئے گا خاص طور پر جو لوگ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں جو لوگ ٹرانسپورٹ کے محکمے میں ہیں جو لوگ وکیل جج شائر ہیں ان کے لیے یہ ویک بہت زیادہ ایک بہتر گزرنے والا ہے حالانکہ اس ویک کے اندر رشتے کے معاملات بھی بہتر ہوتے میں نظر آئیں گے جو لوگ لب مہریش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویک بہتر گزرے گا اس لیے کہ مرکری بھی ذائچہ کے فائیو ہاؤس میں اس ویک میں آ رہا ہے اور نیا چاند بھی ذائچہ کے فائیو ہاؤس میں ہی اس ویک میں نکل رہا ہے یہاں پر نیا جب چاند نکلے گا تو آپ اپنے پیار اور محبت کے معاملے میں جسپاتی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس ویگ کے اندر پانچ نومبر دو ہزار اکیس کو وینس نے آپ کے ذائچہ کے سیونتھ ہاؤس میں آ جانا ہے اس نے آپ کے ذائچہ کے تھرڈ ہاؤس اور ذائچہ کے الیونتھ ہاؤس کو ایک اچھی نظر سے دیکھنا ہے مطلب کہ یہ ویگ آپ کے دوست یاری کے حوالے سے بھی بہتر گزرنے والا ہے پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی لائف پارٹنر کے حوالے سے بھی اور ریلیشن جو ہیں اس ویگ کے اندر آپ کے زیادہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور سہر و تفریقہ بھی آپ کو موقع ملتا ہوا نظر آئے گا اگر آپ ابروڈ جانا چاہتے ہیں تو اس ویگ کے اندر آپ اپنے ابروڈ کے معاملات میں پیش رفت کر کے دیکھیں تو آپ کو آپ کا ابروڈ کے معاملات میں جو سفر کے جو بندبست ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ جب نیپچن سیدھا ہوگا آپ کے زائچے کے نائد ہاؤس میں ہوگا تو اس وقت وہ سفری معاملات میں آپ کے لئے بہت زیادہ بہتر ہوگا لیکن البتہ جو زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم سارا سورج زائچے کے فائیو ہاؤس میں ہے تو مالی طور پر بھی اس ویگ کے اندر بہتری آنے والی ہے ویسے بھی جو آپ کے حاکم ستارے نے یہاں پر چھے نومبر دو ہزار ایک اس کو زائچے کے سکھ ہاؤس میں ہونا ہے تو مالی طور پر بھی یہ آپ کے لئے ویگ بہتر گزرے گا اس لئے کہ اس نے آپ کے زائچے کے سکھ ہاؤس سے زائچے کے سیکنڈ اور زائچے کے ایٹ اور ٹین ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھنا ہے تو کام کاچ کی طرف سے بہتری آتی بھی نظر آئے گی ملازم اور ملازمت کے حصول کے لئے بھی یہ ویگ بہتر گزرے گا البتہ جب نیا چاند آپ کے زائچے کے فائیو ہاؤس میں ہوگا تو اس وقت اپنے اولاد کے معاملات میں جو بائے برت ویگ کینسیرین ہے ذرا اتیاد پرتیے گا البتہ کمردر اقرب ہے چار نومبر سے لے کے چھے نومبر تک یہ دو دن ہر اپنے ذاتی معاملات میں آپ نے اتیاد پرتنی ہے جب یہ کمردر اقرب کا ٹائم نکل جائے گا تو آپ کے معاملات آٹومیٹک مزید بہتری کی طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اس سے پہلے میں نے کمردر اقرب کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ میری ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے بھی کمردر اقرب کی ویڈیو کا لنک دے دوں گا کہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے کب ختم ہو رہا ہے اور اس میں حبود کا ٹائم کب ہے اس لئے کہ کمردر اقرب جب بھی ہر مہینے ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو زیادہ ڈسٹرائب کر کے جاتا ہے یہ آپ کے ذائچے کے فائیو ہاؤس میں ہوتا ہے تو آپ کے اولاد کے معاملات آپ کی قسمت کے معاملات میں اس وقت وقتی طور پر کچھ نہ کچھ ٹرابل ہوتی ہوگی آپ کمردر اقرب ہونے سے پہلے پہلے اپنا صدقہ نکال دیں اور پھر دیکھیں گے کہ جب بھی کمردر اقرب ہوگا تو آپ کے معاملات اس طرح ڈسٹرائب نہیں ہوں گے امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کامل اور میرے چینل کو سٹرائب کرنا نہ بھولیے گا موسیقی